کھیل کا اختتام ابھی نہیں ہوا بلکہ ایک راؤنڈ ختم ہوا ہے تو اگلا راؤنڈ شروع ہو چکا ہے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ ملک میں عام انتخابات کم از کم سات ماہ سے قبل نہیں ہو سکتے تحریک انصاف کی اگلی منزل وفات میں بہران پیدا کرنے کی ہے اس تمام کھیل کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کرسی اور اختیار کا نشا کسی اور کے ہاتھ نہ جائے عمران خان نے اپنے تین سالہ دور حکومت میں اختیارات کا فضول اور ناجائز استعمال کیا کرپشن کے لیے اپنے ٹاؤٹس چائے وہ فراغ گوگیوں یا شہداد اکبر اور ظلفی بخاریوں عمران خان کا ایک دن کا ہیلیکاپٹر کا خرچہ آٹھ لاکھ تھا جو کہ آٹھ سو مزدوروں کی نہاڑی کے برابر تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبدالوف اور آپ دیکھ رہے ہیں باگی ٹی وی بلاخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا پنجاب کے کروڑوں عوام نے اپنے حق کا استعمال کرتے ہوئے جن نمائندگان کو اپنے مسائل کے حل کے لیے پارلیمان کی راہ دکھائی ان نمائندگان نے عوام کے ووٹ کی قدر کو بے عبرو کر کے کرسی کے لالچ میں اور کرسی کے لالچ کی خاطر اپنے مفاد کی خاطر پارلیمان کو بے توکیر کر دیا چونی پروید علاہی نے پنجاب کی گاورنر پنجاب کو پہنچا دی جس کے بعد اب حالات یہ ہیں کہ ملک کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب بے آثرا ہو گیا مگر کھیل کا اختتام ابھی نہیں ہوا بلکہ ایک راؤنڈ ختم ہوا ہے تو اگلا راؤنڈ شروع ہو چکا ہے کہ آخر اب نگران سیٹ اپ کون منظور کرے گا کیا اتفاقی رائے ہو پائے گا نگران وزیر اعلیٰ کون ہوگا یہاں دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام معاملات میں آئین کیا کہتا ہے اساملیوں کے تعلیل ہونے یا نئے انتخابات کے عام انتخابات کے حوالے سے آئین کیا کہتا ہے آئینی پوزیشن کیا ہوگی اور حالات کیا ہوں گیا عام سوالات ہیں مگر الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے تیار ماہرین کا خیال ہے کہ آئین کا آرٹیکل دو سو چوبیس واضح ہے کہ جب قومی اسیمبلی یا صوبائی اسیمبلی اپنی آئینی مدد پوری ہونے پر تحلیل ہوگی تو ساٹھ روز کے اندر نئے الیکشن کروا دیے جائیں گے قبل از وقت اسیمبلی تحلیل کی صورت میں نوے روز کے اندر الیکشن کروانے ہوں گے آرٹیکل ایک سو بارہ کے ذریعے اگر گاونہ چیف منسٹر کی اسیمبلی پر دستخط نہیں کرتے تو اٹھالیس گھنٹے کے اندر اسیمبلی خود بخود تحلیل ہو جائے گی جس کے بعد چیف منسٹر کیر ٹیکر کے لیے آپوزیشن لیڈر کو خط لکھے گا اور دونوں طرف سے نگران وزراء اعلیٰ کے دو دو نام دے جائیں گے تین دن کے اندر نگران وزیر اعلیٰ پر چیف منسٹر اور آپوزیشن لیڈر کا اتفاق نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے بعد جائے گا جس میں دونوں کی مساوی نمائندگی ہوگی پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھی تین دن کی مولت ہوگی اور تین دن میں اگر پارلیمانی کمیٹی نے نگران وزیر اعلیٰ کے نام پر اتفاق نہ کیا تو حتمی فیصلے کے لیے معاملہ چیف الیکشن کمیشنر کو دائے گا چیف الیکشن کمیشنر دو دن کے اندر کیر ٹیکر کے لیے فیصلہ کرنے کا باوند ہوگا ملک میں جاری سیاسی پولرائیزیشن ظاہر کر رہی ہے کہ کیر ٹیکر کا حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن کو ہی کرنا پڑے گا کیونکہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کسی مقالمہ آرائی کے لیے تیار نہیں دوسری طرف حالی میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ ملک میں عام انتخابات کم از کم سات ماہ سے قبل نہیں ہو سکتے کیونکہ صرف انتخابی حد بندیوں کے لیے اضافی چار ماہ ذرکار ہے الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ جب تک کہ ہلکہ بندیاں نہ ہوں انتخابات صاف اور شفاف نہیں ہو سکتے صاف اور شفاف انتخابات کربانی کے لیے اسے روان سال اکٹوبر تک کا وقت چاہیے سات ماہ کا وقت مانگنے کی بڑی وجہ الیکشن کمیشن نے یہ بتائی کہ اسے آبادی کے نئے تخبینے کے حساب سے نئے انتخابی حلقہ بندیوں کرنے کی ضرورت ہے آئین اور الیکشن قوانین کے مطابق نئی حد بندیاں الیکشن کربانے کے لیے بنیادی اقدام ہیں انتخابی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں صدارتی ریفرنس کے لیے الیکشن کمیشن کو پرانی حلقہ بندیوں کی بنیاد پر امرجنٹی انتخابات کروانے کا اختیار دیا جا سکتا ہے ایک طرف پنجاب میں شدید آئینی بہران پیدا ہوا ہے اور دوسری جانب اب تحریک انصاف کی اگلی منزل وفاق میں بہران پیدا کرنے کی ہے پنجاب کے پارلمان کی توقیر مٹی میں ملانے کے بعد اب عمران خان کا ارادہ قومی اسیمبلی کے ایوان کو بے آبرو کرنا ہے تاکہ ملک بھر میں جمہوری نظام کی بساعت لپیٹی جائے اور غیر جمہوری طاقتوں کو سر اٹھانے کا موقع مل ہے عمران خان نے عام انتخاب کی راہ ہمبار کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے ذرائع پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ عمران خان نے قومی اسیمبلی سے استیفوں کی منظوری کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کر دی ہے ذرائع پی ٹی آئی کے مطابق عمران خان نے ہدایت کی کہ شاہ محمود فواد چودی اصد عمر اور دیگر رہنما اسیفوں کی منظوری کی حکمت عملی تیار کریں گے ذرائع پی ٹی آئی کے مطابق رہنما طریقے سے آپ سپیکر قومی اسیمبلی سے رابطہ کریں گے سپیکر کے سامنے ممبران پیش ہو کر اسیفوں کی منظوری کا مطالبہ رکھیں گے ذرائع پی ٹی آئی کے مطابق قومی اسیمبلی میں اسیفوں کی منظوری سے مطالق قانونی پینوں پر بھی مشاورت ہوگی اس تمام کھیل کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کرسی اور اختیار کا نشہ کسی اور کے ہاتھ نہ جائے کیونکہ ایک بات تو یہ واضح ہو چکی ہے کہ عمران خان نے اپنے تین سالہ دور حکومت میں اختیارات کا فضول اور ناجائر استعمال کیا کرپشن کے لیے اپنے ٹاؤٹ چاہے وہ فراغ ہوگی ہوں یا شداد اکبر اور ظلفی بخاری ہوں آج سینٹ اجلاس میں مزید اس طرح کے رات فاش کے گئے کہ عمران خان نے کس طرح اپنے دور اقتدار میں کروڑوں روپے عوام کے ضائع کی ہے باغی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سینٹ اجلاس چیئرمن سینٹ کی زیر صدارت ہوا سینٹ میں عمران خان کے ہیلیکاپٹر کے استعمال کا تذکرہ بھی کیا گیا سابق وزیر آزم عمران خان کی جانب سے جنوری دوہزار انیس سے دوہزار بائیس تک ہیلیکاپٹر استعمال کرنے کی تفصیلات پیش کرنے کا دوران سینٹ میں شور شرابہ چور چور گھڑی چور کے نعرے لگائے گا ہے عمران خان کے ہیلیکاپٹر استعمال کرنے پر فی گھنٹہ دو لاک پچتر ہزار روپے اخراجاتا ہے اور مجموعی طور پر چار سو چونتر سشاریہ ترتالیس ملین روپے اخراجاتا ہے عمران خان کے ذریعے استعمال ہیلیکاپٹر کے اخراجات کی تفصیلات ایوان میں پیش گئیں کمانڈنگ آفیسر چھے ایوییشن سکارڈن کی جانب سے تیار آداز و شمار سینٹ میں پیش کیا گیا ہے تین سال کے دولان عمران خان کے ذریعے استعمال ہیلیکاپٹر پر ترتالیس کروڑ چوالیس لاک روپے کا خرچ آیا ہیلیکاپٹر کے استعمال کی تفصیلات سال دوہزار انیس سے مائچ دوہزار بائیس تک پیش کی گئی ہیں سینٹ میں پیش کردہ دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ ہیلیکاپٹر پر اخراجات فی مد میں دو لاک پچتر ہزار پر فی گھنٹہ تخبینا لگایا گیا سابق وزیراعظم نے کل ایک ہزار پانچ سو ستر اشاریہ آٹھ گھنٹے ہیلیکاپٹر استعمال کیا سال دوہزار انیس میں چار سو اسی سے زائد گھنٹے ہیلیکاپٹر استعمال کیا گیا ہیلیکاپٹر کے استعمال پر ایک سو اکتیس اشاریہ چلانویں ملین روپے کی اخراجات کا تخبینا لگایا گیا سال دوہزار بیس میں پانچ سو بنویں گھنٹوں کی مد میں اخراجات ایک سو تالیس ملین روپے سے زائد آئے سال دوہزار اکیس میں سابق وزیراعظم نے چار سو پچاس گھنٹے ہیلیکاپٹر استعمال کیا سرکاری ہیلیکاپٹر کے استعمال کی مد میں ایک سو تائیس ملین روپے کا تخبینا لگایا گیا جنوی دوہزار بائیس سے مارچ دوہزار بائیس تک ہیلیکاپٹر ایک سو ستائیس گھنٹے استعمال ہوا عمران خان کے زیر استعمال ہیلیکاپٹر کے دوران اخراجات کا تخمینہ 35 ملین روپے سے ذائر لگایا گیا ایوان میں پی ٹی آئی کے عرقی نے اتجاج کیا خوب شور شرابہ رہا چیئرمن سینٹ نے بمشکل صورتحال پر قابو پایا شہارت اوان نے کہا کہ ہیلیکوپٹر کے اخراجات 35 روپے فی کلومیٹر کے ہیں یہ کون سا ہیلیکوپٹر ہے جس کے اخراجات ہیں چہزاد مسیم نے کہا کہ اشتہاریوں کو لانے اور لے جانے جہازوں کے خرچے کون برداشت کر رہا ہے اشتہاریوں کے کارگو جہاز بنے ہوئے ہیں شہارت اوان نے کہا یہ معاملہ متعلقہ کمیٹی کو بھیجوائے جائے مرتضی جعوید عباسی نے کہا یہ لوگوں کو بے وکوف بناتے رہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلائنگ گھنٹے ہوتے ہیں فلائٹس کے کلومیٹر کا نہیں گھنٹوں کا حساب ہوتا ہے سینٹر تنگی نے سابق وزیر آزم کے ہیلیکوپٹر کے استعمال پر سوال کیا اور کہا کہ سابق وزیر آزم نے گذرا کہتے رہے ہیلیکوپٹر فی کلومیٹر پچپن روپے میں پڑتا ہے تین سال میں پسی حکومت کے سرکاری افسران کو ٹائٹ کرنے کا شور کیا مگر گھر سے پی ایم ہاؤس تک نو اشاریت تین کلومیٹر کا فاصلہ بھریا ہیلیکوپٹر کرتے رہے ان کا ایک دن کا ہیلیکوپٹر کا خرچہ آٹھ لاکھ تھا جو کہ آٹھ سو مزدوروں کی دہاڑی کے برابر تھا یہ معاملہ پی اے سی نے نوٹس لے کر نیب کو پہنچایا ہے آپوزیشن لیڈر شہداد وسیم کے جواب پر بہرہ منتنگی نے اعتراض شور شرابہ کیا وزیر مملکہ شارج جوان کی درخواست پر چیئرمن نے معاملہ قائمہ کمیٹی کو بھی جوا دیا ڈاکٹر شہداد وسیم قائد حضب اختلاف سینٹ نے کہا کہ کل پی ٹی آئی اور کاف لیگ نے پجاب میں ثابت کیا کہ بڑے مفاد کے لیے اقتدار کی کوئی اہمیت نہیں کہا گیا ہم پجاب اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے ہم پنجاب کے بعد خیبر پختونخواہ کی اسمبلی تحلیل کریں گے جلد عام انتخابات ہوں گے ہم دوبارہ حکومت بنائیں گے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کو لے کر ایک نیا راج رانہ صلی اللہ علیہ نے بھی کھولا ہے کہ آخری وقت تک پرویز علیہ منتنگ کرتا رہے کہ کسی طریقے سے اسمبلی ٹوٹنے سے بچائی جا سکے رانہ صلی اللہ علیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیرالہ پنجاب پرویز علیہ نے ہم سے کہا تھا کا کہنا ہے کہ اسمبلی ٹوٹنے کے عمل کو غیر آئینی اور غیر جمہوری سمجھتے ہیں پنجاب اسمبلی ٹوٹے گی تو نگران سیٹ اپ آئے گا الیکشن ہوگا تو پڑا چلے گا ان کی شہرت کہاں ہیں پنجاب کا الیکشن اکسیہ سے جیت کر دکھائیں گے رانہ صلی اللہ علیہ نے کہا عمران خان جھوٹا ہے کبھی درست بات نہیں کر سکتا ہم نے پہلے بھی کوئی عوض پیش نہیں کیا کہ اسمبلی نہ ٹوڑے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ تئیس تاریخ کو اسمبلی توڑ دیں گے ہم نے گورنر کے ذریعے ایڈوائز بھیجنے کا حق استعمال کیا سیلاب کی وجہ سے سین اسمبلی توڑنے کے لیے تیار نہیں وفاقی وزرین داخلہ کا کہنا تھا کہ یہ تاریخ پر تاریخ دے رہے ہیں تو ہم بھی گورنر کا آئینی رول استعمال کر سکتے تھے انتخاب کے ووٹ سے قبل ان کے بارہ تیرہ لوگ ہمیں ایسا رابطے میں تھے بارہ تیرہ لوگوں میں صرف سات لوگ ان کے بار واپس چلے گئے ہم کسی کو پیسے دیتے تو اس کی جرت تھی کہ وہ واپس جاتا بیلان ملائچ اپنے بھائی سے جھگڑے کی ویہاں سے گئے ان کا کہنا تھا زیمنی الیکشن ہم بھی جیتے رہے ملک کو انہوں نے فرسایا تھا ہم نے بدترین صورتحال سے نکالا جنیوہ کانسنس بہت بڑا اقدام ہے اب وزیراعظم امارات گئے ہیں تین سے چھے ماہ میں ملکی معاشی صورتحال بہتر کریں گے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ سیاسی معاشی بہران موجودہ حکومتیں ختم کرتی ہیں یا کسی نئے نظام کی آمد آمد اب تک کے لیے اتنے ہی دانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکچن میں فیڈبیک ضرور دیں اللہ آپ کا حامین آسر